موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام 24 سپیشل کے ساتھ میں ہوں آج آپ کی مزمان رمشا قبل آج ہم نے دیکھا کہ سیاسی گہمہ گہمی کر سے ہی بہت زیادہ تھی اور رواز شریف پارٹی کے دوبارہ صدر منتقب ہو گئے ہیں پارٹی قانون میں ترمیم کر دی گئی ہے جس کے بعد ایک بار پھر انہیں بلا مقابلہ پاکستان مسلمی نواز کا صدر منتقب کر لیا گیا ہے اور ایک اور چیز الیکشن کمیشن میں مسلمی نون کے صدارت کے لیے پارٹی رہنما تاریف فضل چودی نے نواز شریف کے کاغذات رامزد کی جمع کروائے تھے اور جو باتیں کی جا رہی تھی کہ شیر کا جو نشان ہے جس کے لیے بڑے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں مسلمی نواز کی جانب سے وہ بھی واپس انہیں الارڈ کر دیا گیا ہے اور نواز شریف صاحب نے آج جو خطاب کیا اس میں بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دیا انہوں نے کہا کہ مجھے بار بار سیاست سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن کارکن اور عوام انہیں دوبارہ سیاست میں داخل کر دیتے ہیں ساتھ انہوں نے یہ بھی آج بڑی امپارٹن بات کی جس طرف ہم بات بھی کریں گے اپنے آن لنس سے تجزیہ بھی لینا چاہوں گے انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہم نے قانون اس آمیر پرویز مشرف کو واپس لٹا دیا ہے جنہوں نے نواز شریف کو روکنے کے لیے اس قانون کو نافذ کیا تھا اور جتنے بھی جنرل آئے ہم نے انہیں ثابت کر دکھایا کہ عوام جو قانون ہے ان کا ان کے موپر دے مارا ہے اور ہمارے ساتھ عوام ایک بار پھر کھڑے ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں شہباز شریف صاحب میں بھی خطاب کیا وہ بھی بڑے کانفیڈنٹ تھے اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف مشاورت سے فیصلے کریں گے کہ کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اور شاید خاکان عباسی صاحب کبھی اسی طرح کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے حق میں فیصلہ آیا اس سے پہلے این اے ون ٹوئنٹی میں اور ابھی بھی یہ یقین ہے کہ الیکشن میں عوام نون لیگ اور نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پارٹی کی جتنی بھی کور لیڈرشپ ہے وہ بہت ہوتا کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کو لے کر اور کیا واقعی ایسا ہے کہ عوام ان کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے اور آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب کا جو مستقبل ہے جسے کہا جا رہا تھا کہ وہ نااہل ہو چکے ہیں تو کیا وہ واقعی نااہل رہیں گے یا نہیں ہوں گے انتبام پر ہمارے جو انلسٹ اور پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں ان پر تقضیح لینا چاہیں گے اپنے مہمانوں کا تعروف آپ سے کراتی چلوں گے جوائن کر رہے ہیں آج انجم رشید صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ اور انلسٹ ہیں انہوں نے آج ہمیں جوائن کر ڈاکٹر دانس صاحب جو کہ سینئر انکر پرسن ہیں اور انلسٹ ہیں انہوں نے بھی آج ہمیں جوائن کیا ہے ساتھ ساتھ نوی چودی صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے اور سابر شاکر صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ اور انلسٹ ہیں انہوں نے بھی آج ہمیں جوائن کیا تمام امانوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے اگر میں گفتگو کا آغاز جو اکٹر دانس صاحب آپ سے ہی کر لیتی ہوں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ نا اہل نواز شریف صاحب اب دوبارہ پارٹی کے صدر بھی منتخب ہو چکے ہیں تو پھر جو نا اہلی ہے اس پر سوال اٹھیں یا نہیں اٹھیں گیا بہت شکریہ رمشاہ اور جتنے بھی پارٹسپینڈ ہیں ان سب کا شکریہ اور دیکھنے والوں کا بھی دیکھیں یہ ایک پاکستان کے لیے بڑا کل کا دن اور آج کا دن دونوں دن جو ہیں پاکستان کی تاریخ میں بڑا سیاہ دن کے طور پر جو ہے وہ نوٹ کیا گیا ہے کہ جب سپریم کورٹ کسی شخص کو سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت تاہیات ناہل کرتی ہے تو اس تاہیات ناہلی کے خلاف جو ہے وہ پارلیمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایک سپریم لو کے خلاف جو ہے وہ لو پاس کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ قانونی طور پر اس کو دیکھیں گے تو یہ ٹوٹل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری اور آرٹیکل ون ایٹی نائن کی خلاف فرضی ہے اور انہوں نے یہ آئین کی خلاف فرضی ویسے تو پارلیمنٹ جو اس وقت کام کر رہی ہے وہ ایک شخص کے لیے کر رہی ہے حالانکہ پوری دنیا میں جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ قانون سازی کرتی ہے ملک و قوم کے مفادات کے لیے لیکن یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریح میں بھی یہ پہلی دفعہ ایمین کے بہت سی پارلیمنٹ میں ایسی ایمنمنٹ آئی ہیں جو کہ نالی فائٹ کی گئی ہیں سٹرائک ڈاؤن بھی ہوئی ہیں لیکن یہ جو پارلیمنٹ نے آپ کا بل پاس کیا ہے یہ بل ایک ایسا بل ہے جس کے اوپر آج پاکستان کا ہر شہری جو قانون تھوڑا بہت سمجھتا ہے اور جو الیکٹ کرتا ہے ووٹ کے ذریعے اپنے میمبر آف پارلیمنٹ کو اور وہاں تک بھیجتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ قانون کی آئین کی بالدستی کے لیے وہاں کام کریں گے وہاں انہوں نے نہ صرف ایک شخص کے لیے پوری پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا ہے بلکہ آئین کی دھجیاں جس طرح میں نے کہا 62, 63 اور کانسٹیوشن کے 189 کی بھی انہوں نے دھجیاں بکیڑ دی ہیں ابنکہ انہوں نے 10A جو آئین کا آرٹیکل 10A ہے اس کی بھی دھجیاں بکیڑ دی ہیں انہوں نے جو بیسیکلی پارلیمنٹ کو جو چلایا جاتا ہے وہ رول آف بزنس سے چلایا جاتا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ سے چلایا جاتا ہے کانسٹیوشن سے چلایا جاتا ہے دیکھا جائے تو انہوں نے جو پروسیجر ہے جس طریقے سے سینٹ میں یہ چیزیں کی گئی ہیں اگر آپ دیکھئے اس کو کہ کس طرح سے یہ ووٹنگ ہوئی اور کس طریقے سے جو ہے انہوں نے لوگ نہیں تھے اور کس طرح اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی اس پر باتچیت نہیں موقع نہیں دیا گیا میمبر کو بات کرنے کا جو سینٹ کے تھے انہیں موقع نہیں دیا گیا پھر چینمنٹ سینٹ کا جو رویہ رہا اس طریقے سے جو ان کا پروسیجرل ڈیفیکٹ آیا ہے یہ بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے ایک طرف یہ ڈیفیکٹ آ رہا ہے دوسری طرف ٹین اے جو آپ کو ایک کہتے ہیں کہ انصاف کا پورا موقع دیتا ہے اپنا فیصلہ کرنے کا موقع دیتا ہے وہ نہیں کیا انہوں نے تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سیادین ہے جی اچھے جو بات ڈاکٹر دانے صاحب کر رہے ہیں سابر شاکر صاحب کیا جو آئین کی جی جی میں سوال کرنے چاہیے سابر شاکر صاحب سے کہ ڈاکٹر دانے صاحب جو بات کر رہے ہیں سابر شاکر صاحب آئین کی خلاف فرضی ہوئی آئین میں ترامیم ایک شخص کے لیے کی جا رہی ہے اور وہ بھی اس اگر یہ بات بھی میں کہوں کہ نااہلی کا قانونی نااہل کر دیا گیا ہے تو وہ غلط نہ ہوگا تو آئین کے ساتھ مزاق ہے کس کے ساتھ مزاق ہے کیا ہو رہی ہے اگر آنے والی حکومت یا آنے والا شخص چاہے گا تو اپنی مرضی ساہین میں ترامیم کروالے گا دیکھیں جب بھی کوئی قانون منظور کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے یا اس میں امنڈمنٹ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر پری ایمبل ہوتا ہے اس پر لکھا جاتا ہے انٹینشن بتائی جاتی ہے لیجسلیٹرز کی کہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے اور اس قانون کو نیا قانون کیوں بنایا جا رہا ہے یہ قانون میں ترمیم کیوں کی جا رہی یہ بتایا جاتا ہے اس انٹینشن کی بنیاد پہ پھر بات آگے چلتی ہے اور جب سپریم کورٹ میں ہائی کورٹس میں جب یہ لاو چیلنج ہوگا کوئی بھی لاو چیلنج ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس پر بحث ہوتی ہے کہ بنانے والوں کا مقصد کیا تھا ان کے ذہن میں کیا چیز تھی اس قانون میں قانون بنائے جاتے ہیں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ریلیف کے لیے عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو جب یہ چیز زیر بحث آئے گی تو وہاں پہ میرا نہیں خیال کہ اس لاو کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے وکلا کے پاس جو بھی وہ وکلا کی ٹیم اتاریں گے ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی کیونکہ یہ رکھا ہی اس میں سوال ہوتا ہے کہ میلا فائیڈی یا بونا فائیڈی کیا یہ قانون بدنیتی کی بنیاد پر بنایا گیا یا نیک نیتی کی بنیاد پر بنایا گیا جب یہ سوال اٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ ساری قانون سازی بدنیتی پر ببنی ہے بدنیتی کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے ایک شخص سامنے آیا اس کا حساب لیا گیا اس کی تلاشی لی گئی تلاشی کے دوران اس کی جیب سے اس کے گھر سے چوری کا ڈکیٹی کا بہت سیارا مال برامد ہوا سترہ کمپنی اس میں کمپنیز برامد ہوئیں اور وہ اربوں ڈالر مالیت کی تھی وہ کہاں سے اربوں روپیہ آیا وہ اس کے بارے میں نہیں بتا سکا اس کے جواب میں سپریم کورٹ نے اس کو ناہل قرار دے دیا مجرم گردان پر ہوئے سزا سنا دی جب اس کو سزا سنای تو اس کے بعد پھر اس شخص نے جیٹی روڈ پہ ٹی وی پروگرامز پہ انٹرویوز میں اس کے اور اس کے حواریوں نے سپریم کورٹ کو برا بلا کہا گالیاں دیں ان کے ان کے گن بچھالا اس کے بعد اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں میں اب اپنے قوت کے زور پہ واپس آؤں گا اور اس بنیاد پہ یہ امنٹمنٹ کی گئی اور یہ ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس کس نے ووٹ دیا اس میں ساری جماعتیں اس کی اگینسٹ ہیں باقی ساری صرف مسلم لیگ نواز ہے تو ایمکو ایم چیلنج کر چکی ہے پی ایم ایل کیو چیلنج کر چکی ہے کرنے والی ہے جماعت اسلامی چیلنج کر رہی ہے پی ٹی آئی چیلنج کر رہی ہے تو جب یہ کوٹ میں جائے گا تو پتہ چل جائے گا یہ تو ایک مجرم کو تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا ہے کیونکہ اس کے بعد پورے کی پورا نیریٹیوی چیلنج ہو جائے گا بلکل آپ آپ بجا فرمارے آپ بجا فرمارے کہ اب یہ جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو آگے کیا ہوگا یہ تو دیکھیں گے لیکن سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے انجم رشید صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر عدلیہ کے فیصلے کے منافع یہ سب کچھ ہوا ہے کیونکہ اگر ایک شخص تو ناہل قرار دے دیا جاتا ہے پھر اس کے لیے آئین میں ترامین بھی کی جا رہی ہے پارٹی کے صدر بھی اس نے دوبارہ منتخب کر لیا جاتا ہے اور اگر شاہد خاکہ نباسی صاحب کے سٹیٹمنٹ پر اگر نظر ڈالیں وہ بار بار یہ بات کہے چکے کہ حقیقی وزیر آزم تو وہ ہی ہے فیصلے وہ ہی کریں گے تو پھر ایک ناہل شخصی ٹھیک ہے فرن فوٹ پر فیس پر نہیں ہے لیکن اب آ بھی چکے ہیں پارٹی صدر منتخب بھی ہو چکے تو پھر کیا عدلیہ کے فیصلے کا یہ مزاق نہیں ہے یہ عدلیہ کا مزاق تو وہ برائے راز پچھلے طویل عرصے سے جی ٹی روڈ پر ان کی جتنی تقریر ہیں مریم نواز کی جتنی تقریر ہیں جتنی میاں نواز شیف کی روزانہ کی تقریر ہے آج کی تقریر ہے اس میں بھی وہ سپریم کورٹ پر اور عدلیہ پر مسلسل حملے کر رہے ہیں وہ عدلیہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ عدلیہ انصاف نہیں کرتی عدلیہ درست نہیں ہے عدلیہ جو ہے وہ عوام کی مخالف ہے اگر میاں نواز شیف کی سبات کو مان لیا جائے تو پاکستان کے اندر اگر عدالتی نظام آپ ختم کر دیں تو پاکستان کے اندر جو آپ کو سڑکیں چل رہی ہیں جو بزنس ہو رہا ہے جو سکول چل رہے ہیں سارے کا سارا سسٹم پوری عوام کی زندگی دھڑام سے گر جائے گی ہمیں عدلیہ کا احترام کرنا ہوگا لیکن انہوں نے عدلیہ کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے جو لیجسلیشن آج کی ہے پارلیمنٹ میں وہ ایک تو آئین کی خلاف ہے عدلیہ کی خلاف ہے اور اس میں جو پورا پاکستان کا سیاسی اور آئینی نظام جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ صدر جو پارٹی کا صدر ہے اس کے پاس دو اختیار بہت سے اختیارات ہیں دو اختیار اس کے پاس خصوصی ہیں ایک اختیار تو یہ ہے کہ وہ پارٹی کا ٹکٹ جاری کرتا ہے کہ کون الیکشن لڑے گا اور کون الیکشن نہیں لڑے گا ایک ناہل شد جو ہے وہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ہدایت کر رہا ہے کہ آپ یہ الیکشن لڑے گا اور یہ الیکشن نہیں لڑے گا اور وہ خود شد جو ہے الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہو سکتا اور الیکشن کمیشن کے لیے وہ ایک ناہل اور ایک مجرم ہے دوسری طرف اس کے پاس ایک اور اختیار ہے کہ اگر پارٹی پارلیمنٹ کے اندر اس کی پارٹی کا کوئی رکن جو ہے پارلیمنٹ وہ اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو اس کو نہل قرار دینے کے لیے سپیکر کو جو ہے وہ ریفرنس آہ کی ہدایت کر سکتا ہے کہ اس کو جو ہے نہل قرار دینے کے لیے ریفرنس بھی جا جائے اور اس کو نہل قرار دیا ہے سپیکر کو جس پارلیمنٹ میں وہ داخلی ہو سکتا اس پارلیمنٹ کے سپیکر کو وہ ہدایت کرے کہ جناب فران شخص جو ہے وہ اس کو نہل قرار دیں اور فران شخص کو ناہل نہ قرار دیں اور وہ سپیکر کو ہرایت کرے گا کہ میرے فرانی ممبر نے جو ہے میں پارٹی کا صدر ہوں اس ممبر نے میری پارٹی کی خلاف ورزی کی ہے اور قانون کے مطابق جو پارٹی کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف صدر کو اختیار ہے کہ اس کو پارٹی سے نکال دے اور اس کو ساتھ ہی جو ہے پارلیمنٹ سے بھی ناہل قرار دے پارٹی منٹ سے بھی نکال دے ایک ناہل شخص جو ہے پارلیمنٹ کے اہل اہل ممبر کو پارلیمنٹ کی نحلی کا کیسے حکم دے سکتا ہے اور اگر اس پہ مان لیا جائے تو ناو سپیکر کام کر سکتا ہے ناو جائے کو الیکشن کمیشن کام کر سکتا ہے یہ پورے کا پورا بدنیتی پر مبنی ہے لیکن جم صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ جو فیصلے کرتی ہے وہ سپریم ہے اس کے آگے نہیں ہے تو نوی چوہدری صاحب کیا ان فیصلوں کو جیسے کہ کہا بھی جا رہا ہے تمام جماعتوں کی جانب سے آپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہ سپریم کورڈ میں چیلنج کیا جائے گا اس ترمیم کو اس فیصلے کو تو ہو سکتا ہے ایسا اور کیا ہوگا پھر آگے دیکھیں یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز بہید نہیں ہے پارلیمنٹ کے اپنے اختیارات ہیں جو گیم مسلم لیگ نون کی جانب سے کھیلی گئی ہے اس میں بڑی کلارٹی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے اندر کیا ہوا کچھ لوگ ارسٹین کر کے کچھ لوگوں نے ووڈ ڈال دیا سارا مکس کلام ہوا پھر قومی اسیملی میں ان کو اکسیرے تحصل تھی انہوں نے وہ بل منظور کروا لیا اب یہ سب کچھ جو پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں انس کے این مطابق ہوا ہے اس سے پہلے جو سپریم کورٹ پاکستان نے کیا انہوں نے اپنے اختیارات کے تحت کیا جو کونسٹیوشن اور پاکستان کے تحت ان کو ملے ہوئے بنیادی بات اس میں یہ دیکھنے والی ہے کہ ایک پلٹیکل پارٹی جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی ہے اس کے لیڈر کے خلاف ناہلی کا فیصلہ بشک آ چکا اس کی جو جنرل کونسل ہے وہ بلا مقابلہ اس کو صدر منتخب کر رہی ہے اور وہ صاحب وہ ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے سے لے کر اب تک ایک ہی موقف نہیں ہوئے ہیں کوئی ڈھکا چپا موقف نہیں ہے ان کا کھلا کھلا اپنا موقع الیبریٹ کر رہے ہیں لیجسلیشن جو ہوئی ہے آج وہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد جو تقریر ہوئی ہے ان کے انتخاب کے بعد وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس سے پہلے جو کچھ انہوں نے کہا فیصلہ آنے کے فوری بعد وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جو جی ٹی روڈ پر کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو تین دن پچھلے گدرے ہیں یہ ایک تسلسل ہے ایک ادارہ جاتی ٹکراؤ ہے آپ کہلیں کہ ایک شخص کا ہے ایک شخص ابھی نہیں ہے وہ اس کے پچھے پوری پارٹی ہے اس کا پرائم اسٹرس کے ساتھ ہے اس کا وزیر داخلہ اس کے ساتھ ہے اس کے وزیر داخلہ نے جو کل موقع اختیار کیا اور جو آج موقع اختیار کیا جو مقصود واقعے پر عدالت کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو وہ تو کوئی چیز نہیں چھپا رہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو موجودہ جو ملکی صورتحال ہے جو ہماری صورتحال ہے جو ہماری انٹرنل صورتحال ہے اس کے تناظر میں یہ سیٹل کیسے ہوتا ہے اور ہم توکو کر رہے ہیں کہ آئین کے تحت تمام ادارے اپنے اختیارات استعمال کریں اور اس کا جو کونسٹیوشنل وے ہے اس کے طرح بڑے ہوں آگے لیکن نواز شیف تو عملن جو ہے وہ عدلیہ سے اور فواجہ پاکستان سے اور پاکستان کی سٹیٹ سٹیٹ سے تصادم کی طرف چل رہے ہیں اس کا مطلب عجم صاحب میں یہ کہوں کہ اس میں آئین میں راستہ نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ اترہ ہیں تو آئین میں راستہ بھی تو دیتا ہے وہ استعمال کرنا ہے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے بریک لینے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہی سے آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدی جانے سے پہلے ہم جس طرح گفتگو کر رہے تھے آج نواز شریف صاحب نے خطاب بھی کیا اور اس میں انہوں نے کہا بھی کہ آج کے دن ہم اس قانون اور اس آمر اس آمیر پرویز مشرف کو واپس لوٹا رہے ہیں جسے نواز شریف کو روکنے کے لیے اسے نافذ کیا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قانون عوام نے واپس کیا اور ان کے مو پر دیم آرہا ہے یہ آمریت ورسز جمہوریت ہو رہا ہے انجم صاحب اور کیا واقعی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کہ اکثریت کے نام پر اسے بل کو پاس کرا لینا اپنی مرضی سے قانون میں ترامیم کر لینا تو یہ حقیقی جمہوریت ہے یہ یہ کونسی شکل ہے نواز شریف نے آج اپنی تقریر میں جو ہے وہ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کیا ہے ایک طرف تو انہوں نے پاکستان کی جو دیموکریٹک ہسٹری کی جو سچائیاں ہیں حقائق ہیں ان کو تسلیم کیا ہے انہوں نے تسلیم کیا کہ زلفکار علی بھٹو کو جو ہے وہ صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ انہوں نے پاکستان میں ایٹم بم بنایا تھا انہیں نواز شریف نے آج زلفکار علی بھٹو کو بابا ایٹم بم جو ہے وہ بھی قرار دے دیا اور پاکستان کا موسم بھی قرار دے دیا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں جو ہے وہ کچھ لوگ اور اسٹیبلشمنٹ کی طرح بھی اشارہ تھا انہوں کا کہ وزراء آزم کو جو ہے وہ ہٹاتے رہے اور جس نے ایٹم بم بنایا اس کو سزائے موت دے دی اور جس نے ایڈم بھاڑا اس کو اس کو بدر کر دیا پھر الیکٹڈ نمائندوں کے خلاف جو ہے پاکستان میں ساتھی ہوتے رہی لیکن وہ ایک بات کہنا بھول گئے کہ پاکستان میں جمہوریت کے خلاف جتنی بھی ساتھی ہیں ہی اس میں سب سے بڑا جو مجرم تھا وہ میاں نواز شریف تھا آئی جی آئی جو ہے جب بنائی تو میاں نواز شریف نے بنائی اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اسٹیبلشمنٹ سے پیسے لے کے پیپس پارٹی کو اور عوام کے منتخب نمائندوں کو جو ہے ڈیفیٹ دینے کی کوشش کی پھر بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ ناہل قرار دینے کے لیے جسٹس ملک عبدالقیوم کو جو ہے انہوں نے اپنے ساتھ ملایا اور ایک دھوکہ دہی کے ذریعے ایک آئی کورٹ کے جج کو انہوں نے ہدایت کی کہ وہ بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ سزا دے پھر اس کے بعد ابھی حالی میں انہوں نے انہوں نے جو اپنا ایک کارنامہ بتایا کہ مساق جمہوریت حالانکہ مساق جمہوریت پر انہوں نے عمل کیا ہی نہیں انہوں نے پاکستان میں میمو گیٹ میں یہ خود جو ہے وہ اس میمو گیٹ کی سادش میں جو ہے خود یہ کالا کورٹ پہن کے چلے گئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ پیپس پارٹی کی گورنمنٹ ختم کر دی جائے اور پیپس پارٹی کے جو ہے اس وقت کے صدر آسف علی زرداری کو جو ہے سزائے موت دی جائے اور کس حضام میں اچھا جو باتیں انجم صاحب کر رہے ہیں اور جو تاریخ کے دھرائی میں جو تمام باتیں کی گئی ہیں جی انجم صاحب جی صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو ہے اگر یہ آج قوم سے معافی بھی مانگ لیتے کہ پاکستان میں جمہوریت کو کے خلاف سادشوں میں پاکستان میں جمہوریت کو برباد کرنے میں اور پاکستان میں عوام کی نمائندوں کو جو ہے نمائندگی کو ختم کرنے میں میں نے یہ جرائم کی ہے یہ آج اس کی معافی بھی مانگ لیتے تو یہ بڑے آد بھی ثابت ہوتے لیکن انہوں نے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی انہوں نے جو ہے کوشش کی ہے کہ یہ تاریخ کے ساتھ ہیں انہوں نے جو بات انجم صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایسا کر لیتے عوام سے معافی مانگ لیتے تو کیا اتنا یہ آسان ہے کہ واقعی ایسا ہو سکتا تھا اور پھر جو بات آج نواز شریف صاحب نے بھی کہی ہے کہ عوام انہیں دوبارہ سیاست میں داخل کرتے رہے کیا واقعی عوام ہے مجھ سے پوچھا رہی دیکھیں یہاں پہ دو تین باتیں ہیں جو میں بتانا دو تین باتیں ہیں جو میں ضرور بتانا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ جیسے پہلے حصے میں آپ بات کر رہی تھیں کہ کیا یہ جو قانون ہیں وہ متصادم ہیں جس طرح ثابت شاکر نے بھی کچھ چیزوں کے طرف اضافہ کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھیں کوئی بھی قانون جو ہے نا وہ بن نہیں سکتا ہے جو بیسیک اسٹرکچر جو ہے اس کے خلاف اچھا بیسیک اسٹرکچر بیسیکلی کیا ہوتا ہے اس میں فیڈلیزم یعنی وفاق آ جاتا ہے نظریہ پاکستان آ جاتا ہے کانسٹیٹوشنز آ جاتا ہے اس طرح اسلامی پروویجن بھی آتا ہے اچھا سکسٹی ٹو اور سکسٹی تری جو ہے وہ ایک اسلامی پروویجن ہے اور اسلامی پروویجن کے اگینسٹ کوئی بھی آپ لاؤ لارے ہیں وہ نہیں چل سکتا وہ بیسیک اسٹرکچر کے خلاف ہوتا ہے تو یہ آپ نے سمپل میجورٹی سے ایک سپریم لوگ کے خلاف لے آئے جس طرح میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ون ایٹی نائن کا آلریڈی ایک ڈیسیجنز موجود ہیں اگر آپ دیکھنا معلوم کریں کہ جی جناب عبدالغفور لہری کا بھی کیس ہے جنیجو صاحب کا بھی کیس ہے تو اس طریقے سے وہ تیسری چو چیز جی امپورٹنڈ ہے وہ یہ کہ آپ کوئی ایسی آمینڈمنٹ نہیں لا سکتے ہیں جہاں میلہ فائیڈ انٹینشن ہو یہاں میلہ فائیڈ انٹینشن ہے یہاں نواز شریف کو سپریم کورٹ نے ان کے ان کے احساسے چھپانے کے اوپر ان کے جھوٹ بولنے کے اوپر صادق اور امین نہیں ہونے کے اوپر پانچ ججز نے مشترکہ طور پر ان کو ڈسکولیفائی کیا ہے اور ڈسکولیفائی کے بنیاد پر سکسٹی ٹو ہوتا ہے وہ جو میمبر آف نیشنل اسمبلی نہیں بن سکتا تو وہ پاکستان پارٹی ایک کے تحت دوزہ دو شیخ پائیڈ کے تحت جو ہے وہ پارٹی صدر بھی نہیں بن سکتا ہے بالکل واضح طور پر بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ کیا ایک شخص جو پارٹی صدر بن جائے اور جو میمبر آف نیشنل اسمبلی خود نہیں بن سکتا ہے وہ شخص نومینیٹ کرے گا آپ کے میمبر آف نیشنل اسمبلی کو وہ آپ کے وانٹی سیون اگر ان کے پاس میمبر آف نیشنل اسمبلی ہیں تو وہ ان کو سپروائز کرے گا وہ ٹکٹ دے گا تو ایک طرف تو یہ والی بات ہے کہ یہ متصادم ہے اور یقینا یہ کوٹ میں لاہور میں بھی اور سندھ میں بھی وہ ہو گیا دوسری جو بات کہی وہ یہ تھی کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب یہ بات باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی عدلیہ کو بھی اس قوم کو بھی اور اس پاکستان کو بھی کہ اگر اس سسٹم ان کو ہٹا دیا جائے گا تو پھر نہ یہ قانون رہے گا نہ عدالتے رہیں گی نہ یہ کیا کہتے ہیں حکومت رہے گی نہ یہ آپ کے ریاست رہے گی انہوں نے تھرڈ دیا ہوا ہے اور ایک اور بات کہ انہوں نے دو طریقے سے دو اداروں کو نشانہ بنایا ہوا ہے آپ دیکھیں حکومت کے وزیروں کے ذریعے حکومت کے وزیر آزم کے ذریعے یہ پاکستان سے باہر جس قسم کی اسٹیٹمنٹ دلوارے ہیں وہ ایف آئی آر ہے فوج کے لیے انہوں نے ڈان نیوز لیگز کی اب اس کے بعد وزیر خارجہ ان کا کیا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے ان کا وزیر آزم کیا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے ایک طرف وہ فوج کے خلاف جو ہیں وہ چاشیٹ کر رہے ہیں ایف آئی آر کر رہے ہیں دوسرا دوسرا ایک منٹ دوسرا دوسرا یہ کہ وہ پارلیمنٹ میں جو اٹھارمی ترمیم کے تحت ان ممبر آف پارلیمنٹ کو غلام بنا دیا گیا ہے اس کے تحت ان ممبر آف پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہ لا کے کھڑا کر رہے ہیں پارلیمنٹ کو عدلیہ کے خلاف ایک طریقے سے وہ پارلیمنٹ کو عدلیہ کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں اور حکومت کو فوج کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں یہ بڑی سازش ہے بہت بڑی سازش ہے تو یہ جو بات ڈاکٹر دانیس صاحب کر رہے ہیں صحیح ہے سامر شاکر صاحب کیا وجہ ہے کہ جو بات ڈاکٹر دانیس صاحب نے کی آپ اس بات سے اگر نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں فوج کے خلاف بیانات ہمارے سامنے ہیں چارشیٹ کیا گیا پھر اداروں کے ساتھ تصادم ہوا پارلیمنٹ کو جس طرح سے استعمال کیا جارہا ہے تو کیا ایسی فورس ان کے پیچھے یہی سوال جو میں کر رہی تھی کہ صرف اور صرف عوام کی طاقت ہے یا کیا ہے ایسا جتنا منپلیشن کی جا رہی ہے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے یہ پکڑے گئے ہیں اور ان کے خلاف یہ ڈس کوالیفائی ہو گئے ہیں باقی سترہ کمپنی جو برامد ہوئی تھی وہ ریفرنس فائل ہو گئے ہیں یہ انٹیچیبل تھے سپریم کورڈیا بھی انیس سو ستانوے اور انیس سو اٹھانوے والے محول میں رہ رہ رہے تھے دنیا بدل گئی پاکستان بدل چکا ہے یہاں پہ جوڈیشری پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوئی جو جو عدلیہ بالی تحریک کی اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا حکم دیا ریفرنس فائل ہو چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے یہ اللیگل ہے یہ سارا حرام خوری سے کمایا ہوا مال ہے وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے اور ان کو جیل ہوگی سزا ہوگی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ عصاق ڈار کے کیس میں یہ ڈیلین ٹیکٹس کیسے یوز کر رہے ہیں کہ جی فرد جرم صحیح آئید نہیں کہے گئی ہائی کورٹ چلے گئے ہائی کورٹ نے آج وہ اپیل خارج کر دی اور اس کے بعد واپس کل احتساب عدالت میں ہیں یہ ڈیلین ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں اور اس طوران ان کی کوشش یہ ہے کہ ایسی لیجسلیشن کی جائے کہ سپریم کورٹ کا سارا فیصلہ انڈو ہو جائے جو ان کے مقدمات احتساب عدالتوں میں ہیں احتساب آرڈینس میں تبدیلی کر دی جائے ترمیم کر دی جائے اور وہ بھی مقدمات وہاں نہ چل سکیں احتساب عدالتیں ختم کر دی جائیں اور عام عدالتوں کے حوالے کر دیا جائے اور بھی ایسی امینڈمنٹس ان کے پاس ہیں کہ ایڈیشن سیشن جیجس کے پاس مقدمات بھیج دیا جائیں پھر اسی طرح سے ان کا ہے کہ جو دس سال سے زیادہ مقدمات نہ چل سکیں جو دس سال سے زیادہ چلیں گے ان کو بریب تصور کیا جائے گا مقدمات ختم ہو جائیں گے ایک سال سے زیادہ ملزم کو جیل بھی نہیں ہونے چاہیے اس طرح کی ترمیم پائپ لائن میں ان کا کرنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ یا تو انڈو ہو جائے یا پھر حالات اتنے خراب کر دیا جائیں اتنے خراب کر دیا جائیں اور اداروں کو اتنا بدنام کیا جائے کہ ادارے ریاکٹ کریں اور یہ سارا سسٹم لپیٹ دیا جائے اور ماشاءاللہ نافذ ہو جائے صحیح کہا انجم رشید صاحب نے صحیح کہ پان میں سب سے بڑے جمہوریت کے دشمن یا جمہوریت خلاف جتنی سازشیں ہیں اس خاندان نے کی ہیں اس کے علاوہ کسی نے نہیں کی محترمہ بنظیر بھٹو کی حکومت کو دو طفع برتف کروایا انہوں نے کروایا سابر شاکر صاحب مجھے بریک لینے میں تھوڑا سے بتا دوں ٹھیک بریک لے کی واپس آ جاتے ہیں ضرور میں آپ سے واپس آتی ہوں ضرور ہم اس سے بات کریں گے بریک لینے سابر شاکر صاحب بھی اپنی بات کنٹینئو کیجئے گا کہ کیا آیا تمام چیزوں کو اپنے مصرف کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اور جو بات سابر شاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سزائیں ہوں گی لیکن برظاہر جو پاکستان مسلمنگ نواز کے رہنمار نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کافی زیادہ کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں اپنی تقاریر میں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کو لے کر بھی اور عوام کو اپنی حال بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو کیا واقعی ان کی ڈھال عوام ہے یا نہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے رائٹ آفر دوز شاڈ بریک ہمارے ساتھ رہیے 24 سپیشل میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدی جانے سے پہلے جس طرح ہم گفتگو کر رہے تھے جو سابر شاکر صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب ان کو سزائیں ہوں گی آنے والا وقت کڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن جو باڈی لینگویج ہے جو بیانات ہے نواز شریف صاحب کے اگر خطاب کی بات کریں شہباز شریف صاحب کے اگر سٹیٹمنٹس کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں نبی چودر صاحب آپ کہاں دیکھ رہے اور سیاسی مستقبل نواز شریف صاحب اور پی ایم ایلین کا آپ کو کیسا دکھائی دے رہا ہے اس بہران کے حوالے سے جو عدالتی فیصلے کے بعد پیدا ہوا ہے اس کے حوالے سے جو کچھ میں سمجھا تھا اس میں یہ دکھائی دے رہا تھا کہ ایک فریق جو ہے جس کو نواز شریف صاحب فریق کہتے ہیں وہ پیچھے اٹھا تو ہار جائے گا اور دوسرا فریق جو ہے اس کی پیشن ایسے تھی کہ وہ پیچھا اٹھا تو مارا جائے گا پولٹیکلی یہ تھی صورتحال اس سے پہلے میں ایک بات کر دوں حجم صاحب نے کہا اور پھر صاحب شاکر صاحب نے فریق کو بھی ڈیفین کر دیتے ہیں انہوں نے ایک بات کی کہ وہ ساشیں کرتے رہے ہیں یہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں سب نے ساشیں کی ہیں غلام اس آخہ کے ساتھ کون ملا تھا سب کا پتہ ہے جرنل وحید کاکڑ نے تیارہ بھیج کے کس کو مغایہ تھا سب کا پتہ ہے جسٹس عبدالحمی ڈوگر چیف جسٹس جب تھے انہوں نے کسی ساشوں کی جو بات کریں گے بات یہ ہے کہ جب اقتدار ملتا ہی یہ خاص گملے سے ہے کیری سے ہے تو ہر کوئی بھی ہا جاتا ہے یہ بڑی نبی بحث ہو جائے گی بنیادی بات یہ ہے انہوں نے بھی کی ہے میں کہتا ہوں اس کے لئے پھر سب کی معافی ہونی چاہیے سب کو مانگنی چاہیے آکے ہر کوئی کہے کہ میں نے ماضی میں یہ کلتیاں کی ہیں پھر وہ چٹھا بھی نکلتا ہے مسلملی قنون کے اندر سے پھر چوریز بھی نکلتے ہیں یہ تو سب کے سامنے ہیں اس سے پیچھے بھی جائیں گے تو بڑی باتیں نکلیں گی اور کس طرح سے کس کو اقتدار دیا گیا اور کس پر کیا ازام لگا یہ کلتی بحث ہے بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو استحقام کی ضرورت ہے دو ہزار چونہ کے بعد دو ہزار چونہ سے بلکہ جو حالات اس ملک میں پیدا ہوئے انہوں نے بہرحال سیاسی کارکنوں میں شکوک و شباد پیدا کیے اس وقت ایک پارلیمنٹ کٹھی ہوئی تھی آج ان کی بدقسمتی مسلمی قدون کی کہ ان کے ساتھ دیگر جماعتیں اس طرح سے نہیں ہیں اس وقت پیپس پارڈی بھی ساتھ کھڑی تھی لیکن یہ وہ کلیم کر رہے ہیں بار بار کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دو ہزار چودہ کے واقعات کا تسلسل ہے حالانکہ فیصلہ دالت سے آیا ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے لیکن کہا جا رہا ہے اب جب کہا جا رہا ہے تو ایک مجود ہے ادارے مجود ہیں ادارے کام کر رہے ہیں اگر کوئی ادارے سے ٹکرانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے اور ٹکرانا چاہتا ہے تو اس کا آپ کونسیچوشنل رستہ نکال لیں دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ وہ جو باتیں اپنے ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے آج کے دن تک کہ جو مسلم لیگ نون کے حامی ہیں وہ اسی سوچ کو اختیار کیے ہوئے ہیں جو نواشری صاحب کی ہے وہ انہی کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ کسی کو نام لے کے نشانہ بنا رہے ہیں تو اس کو بھی سمجھا جا رہا ہے اگر وہ کسی کو نام لے کے نشانہ نہیں بنا رہے تو اس کو بھی سمجھا جا رہا ہے تو صورت احل ایسی ہے کہ ہمیں ہم 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 پانامہ میں ساڑھے چار سو کے قریب لوگوں کے نام آئے ہیں ایک بندہ آلٹی میٹ جو ہے وہ اس میں ٹنگا گیا ہے باقیوں کا انتظار ہو رہا ہے نادی بات یہ ہے کہ احتساب جو ہے اس کا بھی ہمیں دائرہ کا متعین کر رہا ہوتا ہے پھر ہم انجم بھائی یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ احتساب کا جو دائرہ ہے اس میں کس کو برا منانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں سب کے لئے لائیں دیکھیں ڈسپلی ری ایکشن ہو محک ماننا کو تائیوں کے لئے اگر کرپشن پر آپ نے کاروی کرنی ہے تو سب کے لئے ایک دائرہ چیئرمین سینرڈ رضا ربانی یہ چکے ہیں ہمیں اس طرف جانا ہوگا جہاں سزا بھی دیں قانون کا نفاظ بھی ہو اور ٹرانسی بھی دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے دیکھیں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں رمشان صرف ایک دیکھیں نویر چودری جو ہے وہ بڑی سادگی کا بزارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا کرتا دھرتا چیز سارے اختیار جس بند پنامہ میں میں جو ہے ساسے جو ہے غیر قانونی ہے تو ایک عام آدمی کی ہونا اگر وہ عدالتی فیصلہ نہیں مان رہے ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا اور وہ اس فیصلے کو ماننے کو تیارے میں تو معافی مانگنا اور جو ماضی میں جو خلطیاں ان سب کو کنڈیم کرنا کہ اتنا آسان ہے اگر اگر ایسا ہوتا تو پھر رامہ کے معاملے پر قوم سے معافی مانگ لیتے ہیں ڈاکٹر دانی صاحب دیکھیں 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 جی میں یہاں ایک بات کہتا چلوں ٹھیک ہے جو بھی احتساب وہ across the board ہو لیکن ابتداء چیف ایگزیکیٹیف سے کی گئی ہے ابھی چیف ایگزیکیٹیف سے ابتداء کی گئی ہے آپ اس کا حال دیکھ لیں یعنی سپریم کورٹ کے ججز کی جس طرح تضحیق کی گئی ہے ان کے جی ٹی روڈ پہ کھڑے ہوکے یعنی ون ٹوینٹی پہ کھڑے ہوکر آپ نے پاکستان کی اللہ کے بعد جو سب سے اہم سپریم کورٹ ہے متفقہ فیصلہ ہے آپ سے کیا مانگا گیا تھا بتائیں اتنے لمبے آپ کو ٹرائل کا موقع دیا گیا پاکستان کے بہترین وقلا کو آپ نے انگیج کیا ان وقلا کے ذریعہ آپ سے مانگا کہا جا رہا تھا کہ بھائی منی ٹریل دے دیجئے انیشل بڈن او پروف آپ نے خود ایکسپٹ کر لیا تو پاکستان کے قانون کے مطابق قانون شہادت کے مطابق نیب آرڈیننس کے مطابق انٹرنیشنل لاغ کے مطابق انیشل بڈن او پروف آپ میں شفٹ ہو گیا آپ سے مانگا کہا جا رہا تھا آپ نے ولولا مچایا ہوا ہے ایک طرف جو صورتحال یہ ہے بلکل شابر شاکر نے بلکل صحیح بات کی ہے کہ جناب علی دیکھیں والیوم ٹین موجود ہے جی آئی ٹی کی انویسٹیگیشن موجود ہے نیب ایک ایسا ادارہ جس پر نہ تو سپریم کورٹ کو اعتبار ہے نہ پاکستان کے پالٹیکل پارٹیز کو اعتبار ہے نہ پاکستان کے قوم کو اعتبار ہے لیکن جب یہ کیس وہاں گیا ہے اور اس کیس کے اوپر سپریم کورٹ کی وجہ سے سپریم کورٹ نے ایک مونٹرنگ جج رکھا اب یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا میں مونٹرنگ جج نہیں ہوتا ارے بھائی کراچی ودمنی کیس دیکھ لو اس کے علاوہ جو ہے وہ اینارو کا کیس دیکھ لو اس کے علاوہ بے شمار کیسز ہیں جہاں آپ نے مونٹرنگ جج لگائے واہ یہ باتیں سب فراڈ ہیں آپ کا کیس کیونکہ پتہ ہے آپ نے آپ نے نیب کورٹ میں بھی جا کر آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ منی ٹریل دیجئے اور سورز بتائیے کیوں کیونکہ یہ جو انیشل بڑن ہے یہ آپ ہی کے اوپر ہے ابھی تک ہے نہیں دے سکیں گے تو ظاہر ہے آپ کنویکٹ ہوں گے سزا ہوں گے آپ کو ڈیلے کے جا رہا ہے دوسری طرف آپ طاقت کا مظہرہ کر رہے ہیں جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کہاں سے جمہوریت جس جس پارٹی کے اندر کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ ناہل ہو چکے ہیں تاہیات ناہل ہو چکے ہیں یہ فیصلہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے یہ کسی حکومت کا نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے متفاقہ فیصلہ ہے اب گھر جائیے پارٹی کو چلنے دیجئے اس پارٹی کے اندر جہاں یہ ڈکٹیٹر شپ ہے جہاں یہ پارلیمنٹ کے ذریعے دکھا رہے ہیں کہ میرے لوگ میرے قابو میں ہیں میں چاہوں تو پاکستان کی عدالتی فیصلے کو اڑا کے رکھوں گا یہ یہ سیاسی تصادل کی طرف جا رہے ہیں بلکو سی آپ بات کر رہے ہیں بالکل دانیش صاحب نے جو بات کہی ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہیں لوگ ان کے ساتھ ہیں پارلیمنٹ ان کے ساتھ ہیں انجیب رشی صاحب تو پھر بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ روار شریف صاحب نہ اہل ہو کے بھی نہ اہل نہیں ہے میں نے یہ نہیں کہہ میں نے یہ نہیں کہا ہے سوری میں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں ان کے ساتھ ہے میں نے یہ نہیں کہا ہے وہ یہ تاثر دے رہے وہ اپنی پارٹی کو بچا رہے ہیں اگر اراکین اسمبلی کو جب جز دن یقین ہو جائے گا کہ میاں نواز شریف کا پولیٹکس میں کوئی کردار نہیں رہا اور اگر وہ پارٹی کے صدر نہ رہے جو کہ اب تحریک انصاف بھی اور پیپلز پارٹی بھی اور اور پاکستان اور دوسری جماعتیں بھی جماعت اسلامی بھی جو ہے یہ سپریم کورٹ میں جا رہی ہیں کہ یہ آئین کے خلاف ترمیم کی گئی ہے تو اگر سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے اس ترمیم کو آئین کے خلاف قرار دیئے دیئے تو یہ مسترد ہو جائے گی اور میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے صدر نہیں رہیں گے جس دن یہ صدر نہیں رہیں گے اس دن تمام اراکین اسمبلی ان سے مو پھیر لیں گے اور پارٹی کے اندر جا گروپنگ ہو جائے گی آج آپ دیکھیں کہ میاں شہباز شریف کا جو بیان ہے وہ گروپنگ کا اعلان ہے میاں نواز شریف میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف ہم سے مشورہ نہیں کر رہے یعنی کہ ہم میاں نواز شریف کے ساتھ نہیں ہیں اور اور ہم سے مشورہ نہیں کر رہے اور وہ دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا انہیں انہیں جن سے مشورہ کر رہے ہیں انہیں کار کی اور وزارت کی ضرورت ہے اور انہوں نے کہا بھی کہ اپنے مشاورت کرنے والے لوگ بدلیں بلکل 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 ختم ہو گیا بلکل بلکل ختم ہو گیا اپنے تمام امانوں کا بہت شکر انجم رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہے نوی چوہی صاحب میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر دانی صاحب نے مجھے جوائن کیا صاحب شاکر صاحب میرے ساتھ شامل گفتگو رہے بات صرف یہ ہے کہ اگر آپوزیشن پارٹیز اب جاتی ہے سپریم کورٹ میں سرمیم کو لے کر اور اگر سپریم کورٹ اس سرمیم کے خلاف فیصلہ دے رہتی ہے تو پھر نواز شریف صاحب پارٹی صدر نہیں منتخب ہو سکتے اور اس فیصلے کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے تو پھر اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے آنے والے دلوں میں جو ناہل نواز شریف صاحب ہیں وہ اہل ہوتے ہیں یا نہیں